السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و السلام من العبادہ اللہین استفام آباد محترم ناظرین اکرام آج کی تراوی میں نوے پارے کا پیغام نوے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے نوے پارے کے اندر اٹھارہ رکو ہے نوے پارے میں ٹوٹل ون ففٹی نائن آیتیں ہیں سر آراب سرہ نمبر سات کی ایک سو انیس آیتیں ایٹی ایٹ سے دو سو چھے تک سر آنفال سرہ نمبر آٹھ کی چالیس آیتیں ایک سے چالیس تک سر آنفال جو ہے مدنی سورہ ہے اس کے اندر پچھتر آیتیں ہیں اور اس کے اندر دس رکو ہیں غور کرتے ہوئے چلے نوے پارے چلے اس سے پہلے شعب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آٹھ میں پارے کے آخیر میں تین آیتوں میں گزر چکا ہے اب یہاں نوے پارے کے شروع میں چھے آیتوں میں ہے آپ غور کرتے ہوئے چلے شعب علیہ السلام کے قوم کے متقبر سرداروں نے کہا تکبر کرنے والے سرداروں نے کہا اے شعب تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب کو ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ اس سے یہ پتا چلا نکالنے کی دھمکی بہت قرآنی ہے اسے گھبرانی کی ضرورت نہیں جو دھمکی دیتے ہیں اللہ ان کو ہی نکال دیتے ہیں اور جن کو دھمکی ملتے ہیں اللہ ان کو رکھتے ہیں جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے شعب علیہ السلام نے کہا ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہا رب بنفتہ بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے ہمارے دب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے شعب علیہ السلام کے قوم نہیں مانی یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تیز چیخ نے یا زلزلے نے بدلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور یہ لوگ خوکلے تنے ہو گئے ایسے ہو گئے کوئی آگے کسی کو پتا ہی نہیں یہ لوگ پھیک ہی نہیں تھے اب اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قِرْيَةِ مِنْ نَبِينِ اللَّهَ آیت نمبر چورانوے میں آیت نمبر پنچانوے میں بغور کیجئے اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تقلیب میں مقتلا کیا تاکہ وہ گرگرائیں آجزی کریں پھر ہم نے ان کی تقلیف اور بدحالی کو آسودگی خوشحالی سے بدل دیا خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آبا و ازداد کو بھی کبھی تقلیف نہیں پہنچی تھی پھر ہم نے اچانک اس کو پکڑ لیا لوگوں کو چاہیے جب بھی تقلیف پہنچی تو گرگرائیں روئیں میرے بھائیو جب بھی تقلیف آئے اللہ کے سامنے روئیے گرگرائیے اللہ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز ختم کر دیتے ہیں اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ ایمان اور تقویٰ کا فائدہ کیا ہے آسمان و زمین کی برکتیں اللہ اتار دیتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْغِ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کیا گاؤں والے بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب نہیں آئے کہ سوتے ہوئے بھی عذاب آسکتا ہے بے خوف ہو گئے ہیں ارے دن چڑھتے ہوئے بھی عذاب آسکتا ہے لوگوں کو دھرنا چاہیے لوگ ڈڑھتے کیوں نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یہ گاؤں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس کے بعد موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تذکرہ ہے لگ بھگ کہا جاتا ہے 103 آیت سے 171 آیت تک 69 آیتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون کے پاس آئے اور کہا ایک اللہ کی طرف بلایا فیرون نے مناظری کی دعوت دے دی تمام جادوگر جو ہے وہ جمع ہو گئے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ دکھاؤ کرتب سب لوگوں نے کرتب دکھایا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتھی ڈالی اور سب چیز ختم ازدہہ بن کے سب کو ازدہہ نے نگل لیا تو جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کیا کہا نا ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور حارون کے رب پر جو جہان کا رب ہے سولی پر لٹکا دیں گے ان لوگوں نے کیا کہا اچھا آپ انتقام ہم سے لیتے ہیں اس لئے کہ ہم ایک اللہ کو ایمان لاتے ہیں وہاں جادوگروں نے جو ایمان والے ہو گئے تھے دعا کی رَمْبَنَا عَفْرِ غَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اے ہمارے رکھتو ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں کر یا آیت نمبر 126 ہے اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے قوم فیرون کے سرداروں نے فیرون سے کہا کیا تم موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دوگے تاکہ وہ زمین میں فساد فیلائیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا قَالَ مُسَىٰ لَقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُهَ مَيَشَعُوا مِنِ عَبَادِ آیت نمبر 128 سے کہا اپنے قوم سے تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بشک زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام نیک لوگوں کے لئے اس سے یہ پتا چلا اللہ سے مدد مانگی ہے صبر کیجئے زمین کا مالک اللہ ہے آسمان کا مالک اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین میں خلیفہ بنا دیتا ہے حکومت ان کو دے دیتا ہے لیکن انجام نیک لوگوں کے لئے ہے اس کے بعد ان لوگوں نے کہا آیت نمبر 139 ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو اس سے پہلے بھی تکلیب ملی جب موسیٰ نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی تکلیب ملی کہا امید ہے کہ تمہارے دشمن کو حلاق کر دے اور زمین میں تمہیں وارث بنا دے وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیراؤن کے پاس بہت ساری نشانیاں بھیجی فیراؤن کے پاس بہت ساری چیزیں بھیجی تاکہ وہ ڈر جائے لیکن وہ ڈرانے قہد صالح ہے پھلوں کی کمی ہے لیکن وہ نہیں ڈرانے ایمان نیلا توفان ہے ٹڈڈی دل ہے جوہیں ہیں میڈک ہے پھر اسی طرح خون کا عذاب آیا لیکن مجرم قومتی نہیں مانی جب بھی تکلیف میں آتے تو چلے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب تکلیف ختم ہو جاتی تو پھر پلٹ کے چلے آتے فَنْتَقْمْنَا مِنُوْ فَاغْرَقْنَاهُ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَدَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا نَا غَافِلِينَ اللہ نے کہا ہم نے انتقام لے لیا اور ہم نے اس کو دبو دیا آگے اللہ نے کہا کہ جو کمزور لوگ تھے ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا کیوں؟ ان لوگوں نے صبر کیا تھا وَدَمْرْنَا مَا كَانِيَسُنُوا فِرَونَ وَقَوْمُوا مَا كَانُوا يَعِشُونَ اور فیرون اور ان کے قوم نے جو کچھ بھی بنائے تھے بلند والا عمارتیں سب کو ہم نے برباد کر دیا پھر اس کے بعد آکے ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے سمندر کے پار گئے اس طرف گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ کہا ہمارے لئے بھی بنا دیجئے اللہ نے ابھی سمندر سے پار کرایا ہے تم کو نجات دی اور تم بتوں کی پوجا شروع کر رہے ہو اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے کہا کہ فیرون سے اللہ نے تم کو نجات دی ہے دیکھو تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا تمہاری عورتوں کا زندہ رکھتا تھا بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تیس دن اور کہا جاتا دس دن اور چالیس دن کے لئے کوہی تور پر چلے گئے اور اپنے بھائی حارون سے کہا کہ آپ ذرا دیکھتے رہیے گا موسیٰ علیہ السلام جب کوہی تور پر گئے اللہ سے کلام کرنی ہے تو کہا میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا پہاڑ پر نظر ڈالیے اگر وہاں نظر ٹک گئی تو ٹھیک ہے دیکھ پائیں گے نے تو نہیں اللہ نے جیسے اپنی تجلی فرمائی بے ہوش ہو کہ وہ گر گئے تیری ذات پاک ہے میں توبہ استغفار کرتا ہوں میں پہلا مومن ہوں پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تختی لے کر آئے یعنی توریت لے کر آئے اپنی قوم کے اندر جب پہنچے تو کیا دیکھا ان کو پتا چلا قوم کے اندر آئے تو کیا دیکھا کہ قوم نے بچڑے کی پوجہ شروع کر دی ہے اور کافی گصے میں آئے غصے میں آئے اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو ہلایا اپنے بھائی کا بال پکڑا اور ہلایا کہا میرے مائی جان اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے بالآخر آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسے اور آپ مجھے ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ کیجئے تو دشمن کو جگہ ہسائی کا مقامت دیجئے یہ اچھا رہے گا تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے حارم علیہ السلام کو چھوڑ دیا پھر کہا انہوں نے دعا کی میرے مجھے معافرما میرے بھائی کو معافرما اور اس کے بعد اپنی رحمت میں داخل کر لے اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ شروع کی تھی سامروری کے کہنے سے تو موسیٰ علیہ السلام ستر آدمی کو لے کر گئے تاکہ یہ لوگ اس کے بدلے توبہ استغفار کر لیں تو یہ ستر لوگ بھی جب کوہتور پہ پہنچے تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان لوگ سب کو پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو ہم کو ہلاک کر دے گا ان بیوقفوں کی وجہ سے پھر کہا اللہ پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا توبہ استغفار کیا پھر اس کے بعد وہاں سے چلے آگے بیان کیا جارہا اللہ نے کہا رحمتی وسیعت کل لشے میری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے جو تورہت اور انجیل میں ہے بھلائی کا حکم دیتے برائیوں سے روکتے پاک چیزیں حلال کرتے ناپاک چیزیں حرام کیے پھر اسی طرح ان کے طوق کو اتارنے والے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا جارہا ہے تم لوگ ان پر ایمان لاؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تعظیم کرو ان کی مدد کرو آیت نمبر اکسو ستاون ہے یہ کہ تم لوگ اس نور کی اتباق کرو اس روشنی کی اس سے مراد کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے ان کے ساتھ یہی لوگ کامیاب ہیں آیت نمبر اکسو اٹھاون پر غور کیجئے کہہ دیجئے آئی لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے اس لئے لوگوں کا ذکر آیا یہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اب آگے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بارہ نقیب تھے بارہ چشمیں اللہ نے نکال دیا منعو سلوہ کا نزول کیا پھر اسی طریقے سے کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگ خود اپنے پر ظلم کرنے والے تھے کہا گیا ان کو کہ اس دعاوں میں رہو کھاؤ پیو اور کہا گیا ان سے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو کہ اللہ بخش دے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نا ہنتہ ہنتہ یعنی اللہ تعالیٰ سے گیہو مانگا اس کے بعد سنیچر والوں کا ذکر ہے سٹڈڈے والوں کا ذکر ہے یہ سمندر کنار ایک بستی تھی اس دن ان کو کہا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا اور مچھلی جان بچ کر آتی تھی تو یہاں تین گیروہ ہو گئے ایک گیروہ گلت کام کرتا تھا ایک گیروہ جو تھا جو ان کو روکتا تھا تیسرا گیروہ جو تھا جو روکنے والے کو روکتا تھا تم کہا ہے کون کو روک رہے ہو اللہ ماتعزون قومن اللہم حلیقم و معذبہ مذابن شدیدہ وہ لوگ کہتے تھے یہ ہم اس لیے بول لیں تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکے اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں یہ دو وجہ تھی اللہ کے سامنے حجت قائم ہو جائے اور شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اس کے بعد کیا بیان کیا جارہا کہ اللہ نے پکڑ لیا جن لوگوں نے ظلم کیا اور اللہ تعالی نے نجات دی جو لوگ برائی سے رکتے تھے اسے یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو زلیل بندر بنا دیا سور بنا دیا لیکن جو لوگ منع کرتے تھے ان کو بچا لیا لیکن منع کرنے والے کو جو منع کرتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اللہ تعالی نے پتا نہیں ہے لیکن زیادہ امید ہے کہ اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ کس طریقے سے پہاڑ جو ان کے اوپر آ گیا یہودیوں پر پھر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالی نے پہاڑ کو ہٹا دیا اب آگے یہ بیان کیا جارہا ہے آیت نمبر 172 ہے اللہ تعالی نے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے تمام لوگوں کو پیٹ سے نکالا ہے تو کہا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں تو کہا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں لیکن دنیا میں آکے لوگ بھول گئے آگے اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 179 میں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں میں سے جہنمی بنائے ہیں لوگوں کے بعد دل ہے سمجھتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ گئے گزریں اس کے بعد کہا گیا اللہ تعالی کے بہترین نام ہے بہترین ناموں سے پکارو پھر اس کے بعد بیان کیا جارہا ہے ہم ان کو محلت دیئے ہوں ہماری پکڑ بہت سخت ہے پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن کب ہے آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس اللہ جلیہ لوقتیہ اللہ اپنے وقت پر اللہ اس کو ظاہر کر دے گا لیکن اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے آیت نمبر 188 میں کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کیلئے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور میں غیب جانتا ہوتا بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی میں تو صرف ڈرانے والا خوشکبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان والے ہیں اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے لئے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں سے کہ جو اللہ کے علاوہ جس کو مان رہے ہیں ان کے حیشیت کیا ہے ارے کیا ان کے بعد پاؤں ہیں چل سکے ہاتھ ہیں پگڑ سکے آنکھ ہیں دیکھ سکے اللہم ارجلیم شون ابھی ہے کہاں کانے سن سکے جی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یا تو تم جیسے بندے ہیں کچھ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوجھ رہے ہیں پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیعت کی جاری ہے نصیحت کی جاری ہے آپ ماف کیجئے بھلائی کا حکم دیجئے جاہلوں سے مو پھیر کرائیے پھر اس کے بعد شیطان جب بھی وسوسہ ڈال دے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے آیت نمبر دوستو چار ہے جب قرآن پڑھا جا تو اسے کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اخیر اخیر میں یہ بیان کہا جارہا جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ لوگ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے اور سجدے کرتے ہیں اب اس کے بعد سورہ انفال ہے سورہ انفال مدنی سورہ اس کے اندر پچھتر آیتیں ہیں اور اس کے اندر دس رکو ہے وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال کا مطلب ہے مال غنیمت انفال نفل کی جمع ہے زائد چیز تو مال غنیمت اس امت محمدیہ کے لئے زائد نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اب آگے بیان کیا جارہا فتق اللہ وصلہ زات بینکم اللہ سے ڈرو اور اپنے حال کو درست کر لو اور آپس میں صلح کر لو اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے آیتیں تلاوت کی جاتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے نماز کام کرنے والے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے یہی پکے مومن ہیں اور ان لوگ کے لئے بخش فرط ہے اور بخشش ہے اور اس کے بعد جو ہے گزوِ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور تمہارے پر سکون نازل کر دیا یقیناً تم اس کو نہیں مار رہتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سامنے والے کو زیر کر دیا ہے ہرا دیا ہے یاد تو کرو اور یہ آزمائش کے لئے ہے اس کے بعد مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے آیت نمبر بی سے غور کرتے ہو چلے یا ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پیچھے مٹ پلٹو اس کے بعد کہا جائے رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی بات مانو جب بلائے جائے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یاد رکھو فتنہ پہنچے گا ہر ایک کو جو ظلم کریں گے خاص عدوی تک نہیں ہے سب تک پہنچ جائے گا لوگ نہیں بچیں گے سب کو یہ پہنچنے والا اس لئے اللہ تعالیٰ سے ڈھرتے رہو جان لو اللہ تعالیٰ سخت پکر کرنے والا ہے پھر کہا جا رہا ایمان والو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو مال اور اولاد فتنہ ہے اس کے بعد تقویٰ کے فائدے ذکر کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا فرق کرنے والی چیز تم کو عطا کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تم کو بخش دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نبتیس میں وہ لوگ آپ کے ساتھ چالوازی کرتے ہیں تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں وہ لوگ چال چلنے اللہ بھی چال چلنے اللہ بہترین چال چلنے والا ہے پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کفار مکہ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا صرف سیٹی مارنا اور گھنٹی بجانا یہی تھا اس کے بعد آیت نبتیس میں ہم آخیر صفحہ میں آگئے نوے پارے میں جو لوگ کفر پر اڑے ہوں ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے خرچ کرنے دیجئے افسوس کریں گے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے وہاں ان کو پتا چل جائے گا اس کے بعد آخیر آخیر میں یہ کہا گیا دین کامل اللہ کے لئے ہے لوگ مانے تو ٹھیک ورنہ ان کا نقصان ہے اللہ ہی بہترین مددگار ہے اور حامی ہے ونعم النصیر اور بہترین مدد کرنے والا ہے اللہ بہترین ولی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے تو ناظرین اکرام نوے پارے کے اندر یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اللہ کو تب پہنچانے کے توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ